بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جب اچھے سے گرم ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر کچھ رائی سپائسز ایڈ کریں گے جس میں شامل ہے رائی دانا کلانجی زیرا اور دانا میتھی کوئنٹی کی کیپشن میں مینشن ہے اور جیسے ہی گرم تیل کے اندر کی تمام مسائلے ڈالیں گے آپ کو بہت اچھی سے خوشبہ آنے لگے گی ہم نے بس ان کو جلانا نہیں ہلکا سا فرائی کرنا ہے ساتھ ہی ہم اس کے اندر دو میلیم سائز کی پیاس کٹ کر کے ایڈ کر دیں گے دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور فرس طرح چینل کو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزے مزے کی ریسپیز آپ کو دیکھنے کو مل سکیں جب پیاس ہلکی سے براؤن ہو جائے گی تو ہم اس کے اندر گارلک چوپ کر کے ڈال دیں گے یہ ہم نے نو سے دس جوے گارلک لیا ہے اور اس کو ہم نے ڈالنے کے بعد ساتھی ہم نے اس کے اندر ٹیمارٹر کو ایڈ کر دینا ہے ٹیمارٹر ہم نے لیے ہیں یہ چار سے پانچ میڈیم سائز کی ٹیمارٹر ہیں اور اس کو ہم نے کٹ کر کے اس کے اندر ایڈ کر دیا اور ہم نے کیپ کر دیا کیپ کرنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ہماری ٹیمارٹر تھوڑے سوفٹ ہو جائیں ساتھ ہی ہم اس کے اندر ایک کلو بینگن کو رفلی چوپ کر کے ایڈ کر دیں گے اس کے آپ پیلز کو ریموو مت کی جائے گا کیونکہ اس کے پیلز میں بہت جو ہے وہ نیوٹریشن ہوتا ہے یہ تمام چیزیں ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دی اور ساتھ میں ہم نے اس کو اچھی طریقے سے مکس کیا اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر ڈرائی سپائس کچھ مزید ایڈ کریں گے جس میں شامل ہے ہم نے اس میں پیسی لال مش ڈالی ہے میں نے ہاف ٹیبل سپون ہلڈی ڈالی ہے اور نمک ٹیز ڈالا ہے دھنیا ہم نے ڈالا ہے ہاف ٹیبل سپون ان تمام چیزوں کو ہم ایڈ کریں گے دوستو آپ میرا چینل کب سے دیکھ رہے ہیں اور کون سی سٹی اور کون سی کنٹری سے دیکھ رہے ہیں ضرور مجھے بتائیں کون سی مزے مزے کی ریسپی سیکھنا چاہتے ہیں یہ بھی ضرور بتائیں اس کے بعد ہم نے اس کو کیا ہے تھوڑا سوفٹ ہونے دیں پکنے دیں آپ کو پتہ ہے تھوڑے سے سخت ہوتے ہیں اور پکنے میں تھوڑا ٹائم دیتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کے اندر جب تمام مسائلے اس کے اندر پینٹریٹ ہو گئے تو ہم نے اس کے اندر پانی ایڈ کیا ہے ہاف گلاس اور اس کے بعد اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور یہ دیکھیں جب یہ ہمارے ہاف دن ہو جائیں گے تو ہم اس کے اندر آلو ڈال دیں گے ہم نے کٹ کر لیا ہے آلو اور یہ ہاف کے جی آلو ہیں ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیئے ہیں کاٹنے کے بعد اور بس اب کچھ بھی اس کے اندر ایڈ نہیں کرنا ہے بس اب یہ جتنا دیر کک ہوگا آلو جتنی دیر میں گلیں گے اتنی دیر میں ہمارا کک ہو جائے گا بہت ہی مزے دار سبزی بنتی ہے اور ضرور اس کو ٹ دیکھیں ہم نے کیپ اس لئے کیا تاکہ ہماری دونوں سبزیاں اچھے طریقے سے پک جائیں اور یہ تقریباً آدھے گھنٹے سے بھی کم ٹائم میں یہ جو ہے ہماری ریسپی ریڈی ہو جاتی ہے جھٹ پٹ سی ریسپی ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے لیمو کا رس یا سرکہ جو بھی آویلیبیل ہو یہاں پر میں نے سرکہ اس کے اندر ایڈ کیا ہے فور ٹو فائف ٹیبل سپون اور ساتھی ہری مرچے اس سے بہت اچھا اچاری ٹیسٹ آلو ہم چیندیں ڈالنے کے بعد اور دو منٹ کے بعد جب ہم اس کا کیاپ ہٹائیں گے تو اتنی مزے کی خوش ہوگی ہم نے اس کو پلائٹر میں نکالنا ہے سرف کرنا ہے دوستو کیسی لگی آپ لوگوں کو یہ ریسپی مجھے بتائیے اور مزے مزے کی ریسپی اس کون سی سیکھنا چاہتے ہیں یہ بھی بتائیے چینل کو سبسکرائب کرنا مجھ بھولیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا اسی کے ساتھ دیجئے جاتا اللہ حافظ مجھے دیجئے جاتا اللہ حافظ